چلیں دوستو میں محمد شہزاد آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وی موشن کیا ہوتا ہے اکثر جگہ پہ یہ کوششن آتا ہے جب آپ جوب انٹرو کے لیے جاتے ہو تو کوششن کیا جاتا ہے کہ وی موشن کیا ہے دوستو جب بھی وی موشن کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں وی ایم ویر کا نام یا ویرچولائزیشن کا نام لازمی آجاتا ہوگا تو چلیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ وی موشن ہوتا کیا ہے اور بڑے ہی سمپل ویسے ہر کسی کو سمجھ آجے گا کہ وی موشن ہوتا کیا ہے دوستو دیکھو کہ جب ہم سرور انسٹال کرتے ہیں ایک ہو سرور میں ویرچولائزیشن کے حساب سے بات کر رہا ہوں ہمارا ایک سرور ہے جسے ہم ESXi سرور بولتے ہیں یہ وی ایم ویر کا ہوسٹ سرور ہوتا ہے اس کے اندر پھر ہم اپنی ویرچول مشینز بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹ چھوٹی ویرچول مشینز بناتے ہیں اسی طرح ایک اور ہمارا سرور ہے جو ہمارا ESXi ہے A اور یہ ہو گیا ہمارا B سرور ٹھیک ہے اس پر بھی ہماری ویرچول مشینز ہیں ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ ہارڈویر اس سرور کا جس کے اوپر یہ ESXi سرور انسٹال ہے اگر یہ ہارڈویر سرور یہ والا سرور جس کے اوپر یہ ویرچول مشینز رن کر رہی ہیں اگر یہ فیل ہو گیا ٹھیک ہے کسی وجہ سے خراب ہو گیا فیل ہو گیا تو ہماری جتنی یہ ویرچول مشینز ہیں یہ موو کر جائیں ہمارے دوسرے ESXi سرور پر اور ہمارے آپریشنز پر کوئی فرق نہ پڑے اور یہ مشین جو ہیں یہ چلتی رہیں اور ہمارا جو یوزر ہے اس کو کوئی پرابلم نہ ہو تو اس آٹومیٹک ٹرانسفر والے پورے سسٹم کو کہ یہ خراب ہو جائے اور یہ آٹومیٹک دوسری جگہ پر چلی جائیں اسے ہم بولتے ہیں وی موشن ٹھیک ہے وی ایم ویر کا یہ ایک فنکشن ہے جسے ہم بولتے ہیں وی موشن تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وی موشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے ہماری ویرچول مشین جب کوئی ہارڈویر سرور خراب ہو جائے بیٹھ جائے یا ہم اس کو مینٹینس کرنے لگے ہیں تو آٹومیٹک ہماری جتنی وی موشن جتنی ویرچول مشین ہیں وہ چلی جائیں دوسرے اس اکس آئی سرور کے اوپر اس فنکشن کو ہم کہتے ہیں وی موشن اب وی موشن کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہیں دوستو وہ ریکوائرمنٹ ہمیں یہاں پہ ڈسکس کرنا ہوں گی تب ہی آپ کے ذہن میں پکچر کلیر ہوگی کہ وی موشن کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے اور کس طرح کا اس کا نیٹ ورک ہونا چاہیے جس سے کہ یہ آٹومیٹکلی وی موشن فنکشن سکسیسفولی ایکزیکیوٹ ہو جائے تو چلیں اس کے لیے میں ایک پکچر ڈراؤ کرتا ہوں جو آپ کے جتنی کنفیجنز ہیں وہ کلیر کرتا ہوں جائیں گی نمبر ون دوستو ہم نے وی موشن کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کی سٹورج سپرٹ ہونی چاہیے سٹورج آپ کی سپرٹ ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کی جتنی بھی سٹورج ہے وہ دو اس اکسائی سرور سے علیہدہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ہے اس اکس آئی بی ٹھیک ہے یہ سٹورج علیہدہ ہونی چاہیے ہنڈر پرسنٹ اور ہمارا سٹورج سویچ کے ذریعے یہ ادھر سے ہمارے کنیکشن ہونے چاہیے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر ہم چھوٹے چھوٹے ڈیٹا سٹور کنفیگر کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا سٹور ہمیں تینوں کے تینوں ڈیٹا سٹور ہمیں ادھر بھی نظر آنے چاہیے اس پر بھی اور اس سرور پر بھی ٹھیک ہے تو یہ تینوں کے تینوں ڈیٹا سٹور جب اس سرور پر بھی ہوں گے اس سرور پر بھی ہوں گے یہ سکسا ہی پار تو پھر ہماری ویرچول مشین جو ہے وہ ایکچولی یہاں سے اٹھ کر جتنی ویرچول مشین انڈیٹا سٹورز کے اندر ہوں گی وہ اٹھ کر اس میں اور اس میں رن ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے اور دوستو ایک اور چیز جو وی موشن کے لیے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ایک سوچ جو آپ مینجمنٹ سوچ میں بھی لگا سکتے ہیں آپ سرور سوچ کی کسی الیدہ پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں ہمارے ہر اس اکسائی سرور کا ایک کنیکشن اس سوچ میں جانا چاہیے اور یاد رکھیں کہ یہ دونوں کنیکشن یہ ایک ہی وی لین میں ہونے چاہیے تب یہ دونوں بات کر سکتے ہیں آپ رائٹ کلک کر کے ویرچال مشین کے اوپر جو اس سرور میں رن ہو رہی ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اگر موو کرنا چاہیں دوسرے سرور پر آپ اس سے رائٹ کلک کر کے موو کریں تو یہ سرور اس اکسائی بی یہ کنٹیکٹ کرے گا اس کے تھروں اس سرور سے اور جب یہ کنٹیکٹ کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا تو پھر آپ کی یہ والی ویرچال مشین اس اکسائی بی سرور سے آرام سے موو ہو جائے گی یہ تھا مینویل رائٹ کلک کر کے موو کرنے کا طریقہ اور اسی طرح ہم رائٹ کلک کر کے اسی طرح کے سٹکچر میں ہم اپنی ویرچال مشین کا ڈیٹا سٹور بھی چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ ڈیٹا وان سے مشین ڈیٹا ٹو پر چلی جائے تو آپ رائٹ کلک کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں تو اسی صورت میں جب آپ کی ویرچال مشین اس سٹورج سسٹم میں رن ہو رہی ہوں گی اور یہ سٹورج بیسیکلی ہوگی ڈیٹا سٹور اس میں سٹورج میں ڈیٹا سٹور بنے ہوں گے وہ اس اس ایکس آئی سرورز کے اوپر دونوں پر ہوں گے یا تین ہیں یا چار اس ایکس آئی ہیں ان پر ہوں گے تو جیسے ہی یہ فیل ہوگا آپ نے وی ایم ویر کا موشن کا جو فیچر ہے وہ کنفیگر کیا ہوا ہے انسٹا اس کے اندر انیبل کیا ہوا ہے تو جیسے ہی یہ اس ایکس آئی بھی ہمارا ڈاؤن ہوگا یہ کنٹیکٹ کرے گا اس سے یہ بیسیکلی ہماری جو ویرچول مشینز ہوں گی وہ تو بیک اینڈ پہ اس ڈیٹا سٹور میں ہوں گی لیکن وہ اٹھ کر اس کا ہارڈ ویر یوز کر رہی ہوتی ہیں تو جیسے ہی یہ ڈاؤن ہوگا تو وہ آٹومیٹک موو کر جائیں گی سیکنڈ سرور کے اوپر اور اس کا ہارڈ ویر ریسورس یوز کرنا شروع کر دیں گی اس کو ہم بولتے ہیں وی موشن تو دوستو یہی میری ایک آپ لوگوں کو سمپل ویسے میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وی موشن کے لیے ریکوائیڈ کیا ہوتا ہے ہماری ایک سٹورج سپرٹ ہونی چاہیے وی موشنز کے لیے جو ویرچول مشین آپ نے لوکل اس سرور کے اوپر اس کی ہارڈ ڈسک یوز کر کے اگر بنائی ہوئی ہے تو وہ موو نہیں کرے گی مست ویرچول مشین اس سٹورج سسٹم پر ہونی چاہیے اور سیکنڈلی دونوں یہ سکسائی سرور کا آپس میں کنیکشن ہونا لازمی چاہیے آپ کو ایسا بھی سوچ لگا سکتے ہیں جو ان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہو ہر سرور کے پیچھے کچھ پی ای سی آئی سلوٹس ہوتی ہیں آپ اس کے ذریعے وین کیبل لین کیبلز کر سکتے ہیں تو دوستو کوشش کیجئے ایک سے زیادہ لنک لگائیں تاکہ اس کو فاسٹ موو مل جائے وی موشن کو تو ہوفلی آپ سب دوستوں کو وی موشن سمجھ آ گیا ہوگا ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا اگر کوئی کوئی کوششن ہے آپ دوستوں کا تو آپ لازمی سینڈ کریں اسے کمنٹس میں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی پسند بھی آئی تو لائک بھی بنتا ہے اور سبسکرائب بھی بنتا ہے یہ مت بھولیے گا سبسکرپشن یہی آپ سے میرا ریوارڈ ہے اوکے جی تھینکیو اپنا خیال رکھیں دوستوں کو اور عزیزو کارب کا خیال رکھیں مجھے دھوہوں میں یاد رکھیں گوڈ بائی پسندگیو موسیقی 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 کیابی سا minute انہائیروسی сдел میرے ہیں ہے تو انہائیویük کوشن دون سütünدمی چینUS کے مش瓜 سكی ندای آتر، بات campaط ہے visا جب سے 2400 کے پیش ایمان قرارب اس بسیہ بچی انظاف کاری نے ہی تکی overthrow یقوی کینا پیش شررا سکری فبرز و رائعا دیگری ہماذا پیش شررا سکر کیies They want to learn you know cybersecurity and Kali Linux security onion is the big tool right now in the world You can do a lot of penetration testings and vulnerability scannings a lot of stuff. So, thank you guys Hopefully you have enjoyed my channel and videos. Take care. Enjoy